اسلام علیکم آج کی ویڈیو اسکل ویریفیکیشن پروگرام سعودی عرب میں جاب کے لیے ہونے والے ٹریڈ ٹیسٹ جس میں کنسٹرکشن اور بیلڈنگ مٹیریل میسن سیویل ٹیکنالوجی اور سیویل سے ریلیٹڈ تقریباً سب ٹریڈز کو یہ کور کرتا ہے یہ تھیوری ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے میں نے پارٹ ون بھی اپلوڈ کیا تھا جو کہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اب کوسچن ان دونوں پارٹ میں سے آ رہے ہیں تو ریسنٹلی کچھ دوستوں کے فیڈبیک ملے ہیں کچھ کوسچن نئے آئے ہیں ایڈ ہوئے ہیں تو میں نے سمجھا آپ لوگوں کو بھی اپ ڈیٹ کر دوں تو یہ جو پیپر ہوتا ہے تھرٹی منٹس کا ہوتا ہے ٹوٹل پندرہ کوسچن ہوتے ہیں ففٹی پرسنٹ یعنی آٹھ آپ صحیح سوال کریں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے اس کا ٹیسٹ لینگویج انگلیش اردو ہندی بنگالی یہ سب ہوتا ہے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ٹیسٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ فیڈبیک ایک میسن دوست نے بتایا ہے اس نے فل آپشن نہیں بتائے تو کوسچن کے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا کوسچن نمبر ون ہے مورٹر کے لیے جو سیمنٹ یوز ہوتا ہے اس کا کون سا کلر ہوتا ہے وہاں پہ ایسی پکچر بھی دی ہوئی ہوگی پکچر سے بھی آپ کلر پہچان سکتے ہیں تو اس کا کلر ہے گری کلر گری کلر کا سیمنٹ یوز ہوتا ہے اس میں اردو اور ہندی میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی ہے ٹرانسلیٹ کی ہے آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا سیمنٹ کا کلر گری یوز ہوتا ہے وہاں چار اپشن ہوں گے آپ نے صحیح جو کرنا ہے چوز کرنا ہے وہ گری کلر کو یوز کرنا ہے جو سیمنٹ ہمارے کنسٹرکشن میں یا مورٹر میں یوز ہوتا ہے کوسچن نمبر ٹو ہے فیسکیٹ سیمنٹ کنسسٹ آف جو فیسکیٹ سیمنٹ ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ اردو ہندی میں آپ لوگ خود دیکھئے گا پر انگلیش میں جو وہاں سے دوست نے فیڈبیک دیا ہے اس میں فیسکیٹ سیمنٹ کنسسٹ آف جو وہاں پہ بیسٹ اپشن تھا اس میں تھا سیمنٹ ویت سے سینڈ یا ایسے بھی کوسچن ہو سکتا ہے کہ فیسکیٹ سیمنٹ کمپوزٹ آف دونوں کا کن دو چیزوں کا ملا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے سیمنٹ ویت سینڈ جو اس کا صحیح اپشن ہے یا قریب ترین اپشن ہے وہ ہے سیمنٹ ویت سینڈ اوکے ہو گیا تو یہ اس کا صحیح اپشن ہے اگر آپ لوگ اگزام دینے جا رہے ہیں یا دیکھے آتے ہیں آپ لوگ صحیح اپشن مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پہ کوسچن نمبر تھری ہے what is two thing in میسنری ورک two thing کس چیز کو کرتے ہیں چنائی کرتے وقت two thing کس چیز کو کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیوار میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہول ہوتے ہیں یا ہم یہ اس کے دانتوں کی طرح ہول چھوڑتے ہیں یہ کیوں چھوڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں two thing تو اس کا صحیح ہے ہم یہ جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں deliberately leaving space in order to join new wall یہ ہم جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم اس کے ساتھ new wall جو نئی دیوار ہوتی ہے وہ easily ہم add کر سکتے ہیں okay two thing کیا ہوتی ہے ایک دانت کی طرح اس پیس جان بوجھ کے چھوڑا جاتا ہے جس سے دوسری یا نئی wall جو ہے اسے ہم لگا سکتے ہیں یا fix کر سکتے ہیں okay question number four ہے how to tackle heat stroke at site اگر کسی بندے کو یا لیبر کو heat stroke ہو گیا ہے سائٹ پہ تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے تو اس کا صحیح آنسر ہے پہلے first shift the labor into shade area لیبر کو کسی shade area میں لے جائیں گے پھر گیلے کپڑے سے گیلے کپڑے سے اس کو مطلب سکھائیں گے اور اس کو زیادہ پانی پلائیں گے تو اس طرح کا دوست نے feedback بتایا کہ اس کو shade میں shift کر کے گیلے کپڑے سے ڈھاپیں گے اور زیادہ پانی پلائیں گے okay question number five ہے total weight وہاں پہ اس طرح کا لکھا ہوا تھا total weight three fifty butta seven مطلب three fifty divide by seven لکھا ہوا ہے how much cement bag quantity تو as per feedback جو دوست نے feedback دیا ہے اس طرح کا question تھا three fifty kg divide by seven mention اور اس میں cement کے bake بتانے تھے جو اس کا feedback ہے تو as per اس کے feedback جو اس کا صحیح answer تھا وہ ہے five okay جو ایک cement کا bake برابر ہوتا ہے وہ fifty kg کے okay ہو سکتا ہے اوپر wording میں کچھ change ہو وہ کوئی mixing بت پوچھ رہے ہوں یا کچھ اور پوچھ رہے ہوں پر جو دوست نے feedback دیا ہے وہ میسن تھے انہوں نے orally feedback دیا ہے اس طرح کا اس نے بتایا کہ صحیح جو answer ہیں وہ five ہے اوپر اس طرح کی wording تھی باقی جو میسن دوست ہیں آپ کو مجھے correct کر سکتے ہیں جو exam دے کے آئیں question number six ہے آگے identify the type of line from below mentioned drawing وہاں پہ ایسی drawing دی ہوگی اس طرح کی ایک floor plan کی drawing دی ہوگی تو اس میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ type of line یہ جو line ہیں یا جو mark کی ہوئی line وہ کس type کی ہے اوکے یہ ایک floor plan کی drawing ہے اس میں line name دی ہوئی ہیں وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ identify کریں پہچانیں یہ جو کس type کی line ہے اس کو کہتے ہیں اس drawing میں سے اوکے تو یہ اس میں بھی چار option ہے جو ایک صحیح option دوست نے بتایا وہ آپ لوگوں سے share کر دیتے ہیں تو اس کا صحیح option جو ہے grid lines اس کو grid lines کہتے ہیں یہ وہاں پہ ایسی ایک drawing ہوگی floor plan کی ہم سے پوچھے گا یہ کس type کی lines ہیں تو اس کا صحیح option جو ہے grid line ہے وہاں four option ہوں گے یہ تھے کچھ latest question جو دوستوں نے share کیے اگر آپ اس trade کا exam دینے جا رہے ہیں تو اس کے part one کو لازمی دیکھئے گا اور اگر exam دے کے آتے ہیں تو اپنے feedback لازمی دیجئے گا اس میں کون سے option ہیں یا کون سے نئے question ایڈ ہوئے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ